بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے ایک ایسے ٹیسٹ آل ڈاؤنڈر سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ڈوپ کر اُبھرنا اور پلٹ کر جھپٹنا اس کھلاری نے اپنے کریئر میں اس مقالے پر عمل کیا ہے تو یہ شاید کہنا غلط نہیں ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیسٹ ون ڈے ٹی ٹی ٹیم کے آل ڈاؤنڈر افتقار احمد افتقار سب سے پہلے تو خوش آمدید کہوں گا اور بین الاقوامی گرگٹ میں آپ کا سفر کچھ سات سال پر محید ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا شروعات اپنی بتائیں پشاور سے آپ آئے اور پشاور کو ہم اس لیے بھی بڑا ہائی ریٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی لیے ٹیسٹ گرگٹ میں جو دس ہزار ان بنانے والے یونس خان ہیں ان کو کراچی نے نہیں کھلایا ان کو عرشان خان پشاور سے لے گا اور پشاور سے وہ وہاں کھیلے اور پشاور نے پاکستان گرگٹ کو بڑے ہونے ہاتھ بہا صلاحیت کھلاڑی دیے ان میں سے آپ بھی ایک پہلے تو آپ لوگوں کے شکریہ جی انیوز کا شکریہ جی جو آپ لوگوں نے مجھے بلایا بلکل میرا جو کیریئر سٹارٹ ہوئے دو آزار پندرہ میں میں نے ڈیبیو کیا ہے اور اس کے بعد آپ کی بات بالکل حقیقت ہے کہ میرا کیریئر توڑا اپ ان ڈاؤن رہا اس کی توڑے سے وجہ بھی ہے مگر اس میں تھوڑا ڈیپ جانا تھوڑا ٹائم لگے گا بلکل ہمارے جتنے بھی پشاور کے پلئیرز ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں محنت پر زیادہ بلیو رکھتے ہیں اور جس طرح آپ نے یونیس بھائی کا نام لیا تو یونیس بھائی ایک لیجنڈ ہے وہ پشاور سے کہلائے تو اور یونیس بھائی کے کپتانی میں خود بھی کہلاؤ تو افتخار میں اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ صرف کاراچھی اور لاہور سے ہی پاکستان ٹیم بنا کرتی تھی لیکن پھر حالات تبدیل ہوئے اب تو لڑکانا دادو اس کے ساتھ پنڈی اس کے علاوہ مرید کے سیال کو گجرا والا یہاں سے کرکٹر جو ہیں وہ پاکستان ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں اور اب وہ ٹائم ہے کہ کاراچھی اور لاہور کے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں جگہ حاصل کرنے میں مشکل سورتیال کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ہم بھول گئے پشاور کو ایسا کیا پشاور میں اب ہونے لگا ہے کہ ہر دوسرا کھلاڑی پشاور سے آ رہا ہے دیکھو یہیہ بھائی میں صرف اور صرف اس کا ایک ہی میرے خیال میں ہے کہ سارے جو جتنے بھی پلیئر ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں میں خود جب کلپ کرکٹ کیلتا ہوں تو لڑکوں کو دیکھتا ہوں صبح وہ نماز پڑھ کے نا نماز پڑھ کے وہ گراؤنڈ آتے ہیں گراؤنڈ آتے ہیں پھر وہ دوپہر تک مطلب پریکٹس کرتے ہیں ان کے بعد وہ جم جاتے ہیں مطلب آپ وہ اتنے زیادہ محنت کر دیں تو آپ دیکھو جو لوگ محنت کرے گے تو اللہ پاک ان کا صلح لازمی دے گا ہمارے جتنے بھی پلیئر جو ہمارے سینئر پلیئر بھی ہے ہم ان کو یہی ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ کسی پہ انحصار نہ کرو اپنے آپ پہ اور اپنے محنت پہ بلیو رکو دیکھو جتنا آپ محنت کرو گے اتنا آپ کو صلح ملے گا تو میرے خیال میں ہمارے پیشاور کے جتنے بھی پلیئر آ رہے ہیں وہ سارے محنت پہ آ رہے ہیں محنت کر کے ادھر اس مقام پہ پہنچتے ہیں افتخار میرے ساتھ موجود ہیں اور حالی عرصے میں افتخار احمد نے جتنی محنت کیا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا جس انداز میں انہوں نے برملہ اظہار بینوالقوامی کرکٹ میں جب جہاں جیسے ان کو موقع ملا ہے اس کا ایک بڑا اعتراہ پاکستان سوپر لیگ کے دوران دورانے پریس کانفرنس شوئے ملک نے کیا اور پریس کانفرنس میں وہ آئے تھے انہوں نے افتخار کو پریس کیا اور افتخار کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ چاہیں گے کہ دو ہزار تئیس ورلڈ کپ افتخار کو پاکستان کی ون ڈے ٹیم میں ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت افتخار سے زیادہ اچھی فارم میں کوئی ہے نہیں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ افتخار احمد کو او ڈی آئی کی ٹیم میں ہونا چاہیے ہمارا ورلڈ کپ راؤنڈ کارنر ہے میں نے اسے دیکھا ہے کھیلتے ہوئے وہ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے اور جس نمبر پہ وہ کھیلتا ہے اس نمبر پہ ہمیں او ڈی آئی کرکٹ میں وہ چاہیے افتخار شوئے ملک کی یہ الفاظ آپ کے لئے کتنے اہمیت کی حامل ہیں ہاں یہ بھائی دیکھو شوئے بھائی اور جتنی بھی ہمارے پلیئر ہیں یہ ہمارے لیجنڈ ہیں پہلے تمہیں یہ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے کہ یار ان لیجنڈوں کی آپ لوگ عزت کرو کوئی ہے ایسا پلیئر کے وہ پانچ سو ٹی ٹونٹی کھیل سکے وہ ایک ہی پاکستانی پلیئر ہے شوئے بھائی جو اتنا پانچ سو ٹی ٹونٹی کھیل ہے دنیا میں توڑے سے پلیئروں میں سے ہے تو ہمیں اپنے پلیئر اپنے لیجنڈوں کی عزت کرنی چاہیے اور دوسری شوئے بھائی کی جو ایک دو باتیں ہیں ان کے ساتھ میرا مرال بہت زیادہ ہائی ہوا ہے کیونکہ اتنا بڑا لیجنڈ آپ کے بارے میں اس طرح بولتا ہے تو مرال اور بھی بڑا ہو جاتا ہے افتغار یہ بات مانتے ہیں آپ کے یہ شکل صورت دوستی یاری یہ چیزیں بھی آپ کو بیک کرتی ہیں میڈیا کے اندر اگر آپ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں چاہے آپ جتنی بھی اچھی پرفارمنس کر لیں لوگ آپ کو اس طرح ریٹ نہیں کرتے لیکن اگر آپ کی اچھی دوستی آ رہی ہے اچھی سالان دو ہے تو آپ کی ایوریج بھی پرفارمنس ہے تو ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں کیونکہ اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ سے بہتر اس بات کو کوئی جواب دے نہیں سکتا کیونکہ آپ بھی ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں دیکھویا ہیا بھائی آپ کی بات تو میرے خیال میں ٹیک ہوگا کیونکہ میڈیا پہ پلیئر کو توڑا اٹھانا یہ بھی ایک ہے مگر مجھے اس چیز پہ بلیو بلکل نہیں ہے مجھے بلیو ہے اپنے پرفارمنس پہ جو پلیئر پرفارمنس کرے گا وہ ٹی وی دکھائے گا اس کے ہیڈ لائن آئے گی جو نہیں کرے گا وہ تنقید بھی ان کے ذمہ آئے گا کیونکہ یہ جو پاکستان کی ٹیم ہے یہ چوبیس پچیس کروڑ عواموں کی ٹیم ہے یہاں آپ پرفارمنس کرو گے تو یہ لوگ آپ کو اوپر لے کے جائے گا آپ کو سر پہ بٹھائے گا اگر نہیں کرو گے تو پچیس کروڑ عوام کی ٹیم ہے پھر آپ یہ تنقید بھی کرے گا تنقید کے لیے ریڈی بھی رہنا پڑے گا تو میرے خیال ہے دیکھو یاری دوستیا اب میں کیا بتاؤں ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے ہاں ہر کسی کے ساتھ یاری دوستی ہونی چاہیے اور میڈیا میں بھی ہونی چاہیے اچھا آپ کو میس باؤلہک صاحب کی کپتانی میں کھیلنے کا موقع ملا آپ نے ایف آئیم نوٹ راؤنگ اوال میں اگینسٹ انگلینڈ دوہزار سولہ میں ڈیبیو کیا اور میس باؤلہک نے آپ کو تھری ڈائمینشن پلیئر کھا لیکن افتخار آپ نے تو بیٹنگ کر کے بھی دکھا دی آپ نے تو بولنگ کر کے بھی دکھا دی آپ نے تو چھکا بھی مار دیا آپ نے تو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں لیکن وہ جو آپ کی تھری ڈائمینشن والی خصوصیات کا میس باؤلہک نے تذکرہ کیا اس کو ہمارے کپتان یوٹلائز کرتے وقت تک نظر نہیں آئے تو آپ تو ہر چیز میں تیار ہیں دیکھو بالکل میں میس باؤلہ بھئی کے کپتانی میں کہلا ہوں میس باؤلہ بھئی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ازئے انسان بھی فالو کرتا ہوں ازئے پلیئر بھی میں ان کو فالو کرتا ہوں دوسری بات کہ میں نے الحمدللہ ڈومیسٹر کرکٹ میں بھی دکھا ہے جب بھی مجھے انٹرنیشنل کرکٹ میں مجھے موقع ملائے بالنگ دیئے تو الحمدللہ جس طرح آسٹریلیا کی ٹیم آئی تھی یہاں پہ تو میں نے دو تین میچوں میں میں نے بالنگ کیا الحمدللہ بیس رنز سے کم کم چار اور میں رنز دیئے اور ایک آدھا وکٹ بھی لیئے تو یہ اصل میں نے کپتان کو ایک تو کمبینیشن کی بات ہوتی ہے اگر آپ کے پاس دو جنون سپنر ہوتے تو آپ ان سے کام لیتے ہیں ہمیشہ ہمارے ٹیم میں شاداب اور نواز دو جنون سپنر ہوتے ہیں تو کپتان زیادہ سے زیادہ ان پہ بلیو رکھتا ہے کیونکہ ان کا حق بھی بنتا ہے اسی ٹیم اور جس ٹیم مجھے بالنگ دیئے جو مجھے ذمہ آری دیئے تو میرے الحمدللہ اس کو پوری کی ہوئی ہے آپ جتنی خوبصورت بیٹنگ کر رہے ہیں آج کل گفتگو بھی آپ بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے کر رہے ہیں لیکن بڑے عدب سے بڑے احترام سے ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ کا پروفائل جا کر آپ تو ابھی پینتیس سال سے بھی میرے خیال ہے تین چار سال دور ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بھی اس کا جواب دیا یہ آپ کو چاچا کیوں کہتے ہیں یہ تو مجھے اتنے لوگوں نے سوال کیا ہے اور اس کا جواب بھی میں نے خیر دیا ہے یہ تو ایک میچ تھا زمبابے کیا گینس اور میں بالنگ کر رہا تھا اس میچ میں میں نے پانچ بھی اٹھ کیے تو ٹیلر کیل رہا تھا تو میں نے بابر کو کہا کہ یار بابے ایسے کرو کہ میڈ وکٹ اوپر لے تھوڑا سپن ہو رہا ہے اور یہ میڈ وکٹ مارنے جائے گا سکوئر لکھ پیچھے کریں تو اس نے کہا نہیں نہیں ایک دو دفعہ بات نہیں مانی مگر اس نے کہا کہ یار کر لے سپن ہو رہا ہے تو وہی اس نے میڈ وکٹ اوپر کیا اور اس نے ٹانگ رکھ کے جب میڈ وکٹ مارنا تھا وہ چلا گیا ہے ادھر سکوئر لکھ پہ کیچ اٹھ ہو گیا جب کیچ اٹھ ہو تو بابر نے خوشی کے ذات مجھے وہ چاچا کرکٹ ہے مطلب اتنا مطلب آپ کا کام کر رہا ہے ذہن وہ جا کے آؤٹ ہوا میں روم میں آیا جب میں روم میں آیا تو مجھے میسیج آئے چاچا کرکٹ میں نے ایک دوست کو کہا ہے کیا بول رہا ہے اوکے یار اس نے بابر کا وہ میسیج ہوتا ہے اس مائک میں آیا تھا اس کے بعد ابھی تو میرا ایک پانچ چی سال کا بیٹا ہے وہ بھی مجھے چاچا بولتا ہے یعنی آپ برا نہیں مانتے یعنی بس برا ماننے یار میں تو کہتا ہوں نا دیکھو لوگ جس چیز سے خوش ہوتے ہم اس چیز سے خوش ہوتے ہیں ایسے کوئی وہ نہیں ہے اور دیکھو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا لوگ تو کروڑوں روپوں پہ وہ برینڈ بناتے ہیں اللہ پاک نے ہمیں فری میں ایک برینڈ بھی ہے تو پاکستان کی ٹیسٹ آل ڈاؤنڈر افتخار احمد پاکستان سپر لیگ سیزن ایٹ 2023 میں کوئٹا گلائڈیئیٹر کو رپیزنٹ کر رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان ہیں مزید گفتگو افتخار احمد سے ایک بار پر کہیں گے آپ کو خوش آمدی ٹیسٹ آل ڈاؤنڈر افتخار احمد آج کے ہمارے مہمان ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں تو افتخار مجھے یہ بتائیں کہ حالیہ کرکٹ میں مزبا الحق یونس خان شوئے مالک محمد حفیظ اور اب آپ ہانا کہ اگر ایج کے حساب سے بات کریں تو اس بریکٹ میں آپ نہیں آتے ان سے آپ پانچ سال چھوٹے ہی ہیں لیکن پانچ سے زیادہ ہی ہیں لیکن یہ جو آپ نے اپنے آپ کو جس طرح کیری کیا ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی مزبا الحق چلے گئے ہیں اب افتخار کی کرکٹ ختم لیکن آپ نے جس طرح اپنی فٹنس کے اوپر کام کیا جس طرح آپ نے اپنی پاور ہٹنگ کے اوپر کام کیا جس طرح آپ وائٹ بول کرکٹ کی پاکستان ٹیم کی ضرورت بنے اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے دیکھو یہی ہے بھائی میں ہمیشہ مطلب فٹنس پہ بہت زیادہ کام کرتا ہوں پہلے بھی کام کر رہے تھے چھکیاں نہیں لگ رہے تھے پہلے پہلے چھکیاں نہیں لگ رہے تھے مگر اب یہ ہوا کہ میں اپنے رول کو مجھے پتا چل گیا ہے کہ ہر آپ کے ٹیم میں یہی رول ہے کیونکہ میں اب میرے جتنے بھی میچز اٹھاؤ تو میں بالکل چھے ساتھویں نمبر پہ آتا ہوں تو اس ٹائم ٹی ٹونٹی میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جا کے میں خاص تر انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کرتا ہوں کہ جا کے آپ نے آپ کو سٹ کرو اس ٹائم آپ کو رنس پہ جانے کی مطلب ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ رنس کے پیچھے جاتے ہو تو اس چیز کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ جنا ہر طرف آپ نے شوٹیں مار دیئے ہر طرف آپ نے اس چیز کی پریکٹس کر دیئے جو انٹرنیشنل کرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس چیز میں میں نے کام کیا ہے اور چکو بھی کام کیے زیادہ پاور ہیٹنگ بھی کام کیے اور الحمدللہ الحمدللہ میرے فٹنس ابھی بھی ایسی ہے کہ میں انشاءاللہ دس سال اور بھی کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کھیلیں ہماری بیس پر چیز آپ کے ساتھ نے افتغاد لیکن شکوا ہے شکایت ہے کہ جس طرح چپ ان کیا ہے جس طرح باؤنڈریز کو ڈیل کیا ہے آپ نے ڈیل کیا بولرز کو باؤنڈریز کے ساتھ تو شکوا ہے کہ جناب جو میری پرفارمنس ہے اس طرح مجھے ٹریٹ نہیں کیا گیا اس طرح نمبروں پر بھیجا نہیں کیا اس طرح مجھے ڈیل کیا گیا دیکھو بالکل میں نے ہمیشہ منیجمنٹ سے بات بھی کیا اس بات سے کہ مجھے نہ تھوڑا نمبر تھوڑا اوپر دے دوں کیونکہ میں وہ پلیئر ہوں کہ میں تھوڑا ٹائم لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی پاور ہیٹنگ شروع کرتا ہوں مگر دیکھو تو آپ نے پھر وہی بات کہ ٹیم کے کمبینیشن کے ساتھ جانا پڑتا ہے آپ جتنے بھی اپنے دل کی منمانی کرو اس پہ نہیں ہوتا جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ماننا پڑے گا اس اے پروفیشنل کرکیٹر کیونکہ میرا تو خود اپنا اگر میرا ڈومیسٹک کرکٹ اٹھا کے دیکھو تو میں چوتھے نمبر پہ کہلتا ہوں اور چوتھے نمبر سے الحمدللہ میں نے ٹاپ بھی کیا ہے تو میں یہی چاہتا ہوں اور میں نے منیجمنٹ سے بھی بات کیا کہ مجھے چوتھے نمبر پہ بیعی دو مگر پھر وہی بات کہ جب آپ پاکستان ٹیم میں جاؤ تو ادھر بھی آپ کو چوتھے نمبر پہ آپ کو نہیں ملتا ٹائم کیونکہ وہاں پہ جو کہل رہے تو وہ بھی بیسٹ ہے تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ آپ جو ہمارے ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے اسی پی کہل ہو اچھا افتقار یہ بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ کے آنے کے بعد اگر آپ پاکستان سے نہیں بھی کھیل رہے ہیں اور اگر آپ پاکستان سپر لیگ کھیل رہے ہیں تو ایک کوشن مل جاتا ہے بینک بیلنس تھوڑا سا تگڑا ہو جاتا ہے اب تو پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے اس کی طرف سے بھی اچھے پیسے مل رہے ہیں ڈومسٹک کرکٹ میں لیکن پیاز بجھ جاتی ہے کھلاڑی کی بینک بیلنس تو اپنی جگہ ٹھیک ہے اب تو اگر آپ پانچھے سال کھیل رہے ہیں پی ایس ایل کھیل رہے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں تو زندگی آسانی سے گزر جائے گی لیکن پاکستان ٹیم میں ہونا ضروری ہوتا ہے یا پی ایس ایل کھیل رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے کھلاڑی کوئیتا ہے ٹھیک ہے روکے یارہ ایک بات کہو کہ پیسے کے ذات تو کسی کا ابھی تک پیاس نہیں بجھائے جتنا آتا ہے اتنا بندہ کہتے ہیں اور بھی آ جائے مگر ایک بات ہے کہ دیکھو پاکستان ٹیم میں رہنا ایک پراؤڈ کی بات ہے ہم اپنے ملک سے کلتے ہیں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور ہم نے دن رات دیکھو یا بھئی اگر آپ دیکھ رہے گے انٹرنیشنل پلیئر کو تو اس سے آپ سکرین پہ دیکھتے ہوں قسم خدا کی ہم نے ایسے ایسے ٹریننگ کی ہوئے اور ایسے گربی میں اور ایسے سردیوں میں ٹریننگ کی ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ میرے الفاظ میرے موہ پہ آ نہیں سکتا کیونکہ ہم نے اتنی محنت کی ہے ادھر آنے تک تو ہم کیسے اپنے ملک کو اور اپنے اس کو پیچھے اور فرنچائز کرکٹ کو آگے کر سکتے ہیں اچھا یہ سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میچ کھیلنے سے پہلے دباؤ ہوتا ہے آپ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ تھا کھلالی کہتے تھے نہیں جی میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا لیکن جب آپ گراؤنڈ میں جاتے تھے تو بوڈی لینگگر سے پتا چلتا تھا کہ جی اگر ٹرولنگ ہو رہی ہے تو کھلالی دباؤ میں تو ہے تو میچ کے بعد سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا میچ سے پہلے دیکھتے ہیں اور اس سے پریشر آتا ہے اور خود ڈیل کرتے ہیں یا آپ کا مینجر آپ کا سوشل میڈیا لے کر چلتا ہے میں تو خود سوشل میڈیا بہت کم یوز کرتا ہوں مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے سوشل میڈیا کا اثر نہیں ہوتا یہ جھوڑ بولتا ہے کیا اثر ہوتا ہے لازمی بات ہے آپ دیکھو ہم پاکستانی لوگ ایسے نا ہمیں سو باتیں جو ہے آپ پوزیٹیو کرو ایک بات ہمیں نیگٹیو کرو وہ نیگٹیو ہمارے ذہن میں ہوگا مگر وہ پوزیٹیو وہ چلا جائے گا تو ہمیشہ آپ میڈیا پہ نا زیادہ سے زیادہ باتیں سوری زیادہ باتیں جو ہے وہ نیگٹیو ہوتی ہے یا آپ سو کرو نا سو یقین مانو آپ میں اس پہ بھی تنقید ہوں کہ یار اس میں دیئے جو شورٹ مارا ہے نا یہ تو کروس مارا ہے یہ پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا تو میں کہتا ہوں نا کہ سوشل میڈیا کو میرے خیال میں مہش کے بعد دیکھنا چاہیے تو یہ بتا ہے یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہوگی تو آپ کس طرح مینج کرتے ہیں اپنے آپ کو اور آپ ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں ٹیم میں جیسے ہی نام آتا تھا تو سب سے پہلے آپ کی ٹانگیں پکڑ لی جاتی تھیں یار یہ افتخار کیسے ٹیم میں آ گیا یار یہ تو میزباؤل ہگ نے آپ کو اس کو ٹیم میں ڈالا ہوگا تو اب میزباؤل ہگ بھی ٹیم میں نہیں رہے لیکن اب بھی آپ ٹیم میں آ جاتے ہیں پرفارمنس بھی دے رہے ہیں لیکن نام ضرور ڈسکس ہوتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بابر آزم نے آپ کو چاچا کہہ دیا لیکن آپ تو پہنتیس سال سے بھی تین چار سال دور ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی افتخار میں سے نکالنا کیا ہے دیکھو تنقید تو آپ کے پروگرام میں بھی بہت زیادہ ہوا ہے میرے پہ اور تنقید کو آپ کو پوزیٹیو لینا چاہیے کیونکہ دیکھو میں آپ کو بتاؤ کہ آپ یہ ہو یہ ہو یہ ہو تو اگر آپ کے دل نے مانا کہ میں ہوں تو آپ ہوں گے ٹھیک ہے مگر آپ کے دل نے نہیں مانا تو آپ نہیں ہے وہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں ٹھیک ہے میں کیا کر سکتا ہوں تنقید تو ہر لوگ اپنے زبان سے کرتے ہیں اپنے دل اور دماغ سے کرتے ہیں مگر آپ جو ہو آپ وہ ہو جو آپ دکھاتے ہو لوگوں کو تو ہمیشہ ہم نے پوزیٹیو لی آئے ہر تنقید آپ نے میری بات کی کہ آپ کے اوپر ہمارے پروگرام میں آپ پہ بھی تنقید ہوئی بلکل اس سے مہنکاری نہیں کر رہا جب آپ کو دو ہزار سولہ میں پاکستان ٹی میں منتخب کیا گیا تھا تو سوال یہی اٹھا تھا کہ آپ کو کیاپٹر نے اس لیے رکھا کہ آپ دائیں ہاں سے آفس پین گین کرتے ہیں لیکن آپ کو یوٹلائز نہیں کیا گیا پھر اس کے بعد ایک چیز مسلسل اور مستقل انداز میں آپ کو مواقع نہیں دیا گیا دو میچ کھلاتے تھے تین میچوں میں ڈراب کر دیتے تھے پھر آپ کو ٹیم میں رکھ لیتے تھے تو اس تناظر میں ہمارے بلکل ہم نے سوال اٹھایا ہے کہ بھئی گر آپ نے کھلانا نہیں ہے تو پھر رکھا بھا کیوں ان کو دیکھو یا بھئی میں دو ہزار سولہ میں ایک اننگ سکیل ہوں دو ہزار بیس میں ایک اننگ سکیل ہوں اور دو ہزار بائیس میں دو اننگ سکیل ہوں اور لاز جو میں اننگ سکیل ہوں میں تقریباً پچیس ناٹ اوٹ میں نے کیا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں پنڈی میں اگینسٹ آسٹریلیا اس کے بعد مجھے دو میچوں میں باہر بٹھایا گیا پھر مجھے ٹیم سے باہر نکالا دیا تو آپ کی بات بھی صحیح ہے کیونکہ آپ ایک بندے کو ایک رول کیلئے لیتا ہو پھر اس رول کو اس کو دیفینٹ کرنا چاہیے اس کو دینا چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے پھر اگر وہ اس سے نہیں ہوتا تو اس کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اس چیز پر تو آپ لوگ کی بات بھی صحیح ہے اور میں نے پھر بھی کہا کہ آپ لوگ کی تنقید میں میں دیکھتا تھا تو اس ٹیم تو برا بھی لگتا تھا مگر پھر بھی میں اپنے آپ کو اٹھاتا تھا کہ نہیں یار ایک دن انشاءاللہ ایسے آئے گا کہ یہ لوگ ہمارے او بھی کرے گا تاریخ بھی کرے گا تو یہی ہے کہ دیکھو کرکٹ ہمیشہ اوپر نیچے ہوتا ہے افتغار آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا بڑی اچھی گفتگو آپ سے ہوئی لیکن جانے سے پہلا میں چاہوں گا کہ اس کیمرے کی آنکھ کے اوپر وہ بچے جو آپ کو فالو کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کو چاہ چا کہتے ہیں آپ کا بیٹا بھی آپ کو چاہ چا کہتے ہیں لیکن آپ کو جب کھیلتے ہیں ٹی وی سکرین پر دیکھتے ہیں ان کے لئے کوئی میسیج دینا چاہے سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو مطلب کرتا ہوں کہ مجھے چاہ چاہ باتا ہے اللہ کے بندوں میں چاہ چاہ نہیں ہوں ینگ گھڑکا ہوں دوسری بات جتنے بھی ینگ پلیئر دیکھ رہے میری بات تو میں ان کو یہی ایک مشورہ دیتا ہوں کہ یار دیکھو ہمیشہ جو ہے بلیو رکھو اپنے محنت پہ محنت کرو محنت کرو ان کے صلح اللہ پاک آپ کو لازمی دے گا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ پاک کا انصاف ہے اللہ پاک اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے محنت کرو اپنے آپ کو تھگڑا رکھو اور پاکستان کے لئے کھیلو بہت شکریہ آپ کا افتخار احمد پاکستان کے ٹیسٹ آل راؤنڈر کی گفتگو آپ نے سنی یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام در ٹوٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی ڈائے سے آگاہ کر سکتے ہیں سکور اٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دو آئے سے امید اس طبقوں کے ساتھ پاکستان میں کھیلو کھلاڑی ترقی کرتے رہے ہیں سید یا یوسینی کو آج کے مہمان افتخار احمد کی امراہ سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ